السلام علیکم میں ہوں نوید قریشو اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پلیٹ فارم اینکیو کیفٹی ون آج ہم گراریوں کے حوالے سے بات کریں گے کہ کونسی گراری کونسی فشنگ ریل بہتر ہے کونسی قطرے زیادہ ڈیوریبل ہے ڈیوریبل کے حوالے سے پھر بات ڈیوریبل کے آئی میں بار بار ایک ہی بات کہتا ہوں کہ آپ جب بھی سمان لیں ایکسٹرا پیسے جے میں رکھ کے جائیں سمان اچھا لیں سمان کی خریداری کے وقت بہل ضرور کر لیں لیکن گزائی نہ ماریں دو ہزار کی چیز اگر آپ کو مل رہی اچھی تو اس کی جگہ آپ کہہ نہیں میں جگہ 18 ہوگی ہلکی والی دے دو ہلکی چیز آپ کے لیے نقصان دے ہے ظاہری چمک پر ظاہری دکھاوے پہ بات جائیں لانگ ٹرم ڈیوریبل چیز نے آج موگل فشنگ ٹیکل بنی مارکیٹ شاپ نمبر 37 ستاہید استاد مخصوص صاحب کے پاس میں آیا ہوں اور آ کر میں ان سے گراریوں کے حوالے پہ انفرمیشن لوں گا اور میں پراپر آپ کو بتاؤں گا کہ کون سی گراری آپ نے لینی ہے بلکہ گرارییں ساری ہیں جو آپ کی افورڈے گولو جو آپ کی جیب کے حوالے پہ آپ اکرے یہاں آپ کو مال اریجنل ملے گا اچھا یہ یہ کون نام جاستا ایل بی سات ہزار ایل بی سات ہزار ایل بی سات ہزار ایل بی یہ ایل بی سات ہزار کی گراری ہے مختلف پونڈ کی مختلف سائزز کی دونیت میں آپ کو چڑھائی جا سکتی ہیں اور شاید یہ تیرہ بال بیرنگ کی ہے سٹیل ڈرم میں ہے بہترین ہے قوالٹی بہترین ہے اس کی جو آپ اس کو گریپ کہہ لیں روڈ گریپ کہہ لیں روڈ سٹینڈ کہہ لیں یہ بہترین سالٹ ہے میرے پاس ایک پچاس تیرہ میں نے بھی حالی میں چند دن پہلے لیا ہے وہ سالی یہاں سے ٹوڈ گئی ہے اب میں کبھی اس پہ سوتر باندھ رہا ہوں کبھی مستوی هیرل ڈیڈ لگا رہا ہوں لیکن یہ چیز اگر ٹوڈ گئی تو یہ دوبارہ نہیں جھڑتی یہ جناب آپ کو تین ہزار کی ملے گی یہ بھی وہی ہے یہ بھی وہی ہے کلرڈ کائنیر کی گراری ہے اور یہ بارہ بال بیرنگ میں ہے اور اس کا نام ہے ڈی ای فائف تھاوزن بارہ بال بیرنگ میں ہے سٹیل ڈرم میں ہے مختلف ورائیٹیوں میں مختلف گراری ہیں آپ ان کے پاس آکے جو مردی گراری لے سکتے ہیں دو گراری ہیں جیسا میں ذکر کرنا چاہوں گا وہ ایک تیرہ پچاس ہے تیرہ پچاس کو میں اکثر کہتا ہوں تیرہ پچاس آکے باندھ کر کے لے تیرہ پچاس وہ ہوتی ہے دادا لے اور پتا لکھے لے اور تیرہ پچاس کے ساتھ یہ پچاس گیارہ بھی ہے پچاس بارہ بھی ہے یہ پچاس بارہ بھی ہے تیرہ پچاس تیرہ پچاس تیرہ پچاس بارہ پچاس چودہ آئیڈل گراری ہیں میں کسی کا نام نہیں لے رہا میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرنا جب میری اپنی دکان تھی اس وقت بڑا اوریجنل ایک نمبر مال آتا تھا پھر کچھ دوست میرے جن کا کاروبار تھا یہ کیبل کا وہ جانتے میں کن کا ذکر کر رہا ہوں انہوں کو میں نے جو آرڈر دیا وہ آرڈر آرتا انہوں نے وہی چیز جا کے چائنہ تیلٹی بنوائی ان کی کمپلین آئی وہ میں نے واپس کی بتانے کا یہ مقصد ہے کہ ہمارے پرچیزر ہمارے بائر ہمارے ہول تیلر جب چائنہ جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہمارا بجٹ دو سو روپے ہے آپ ہمیں دو سو روپے چیز نا دو اور چائنیز پتہ نہیں کیا قوم ہے یار وہ سالی دو سو میں وہ چیز نا دیتے ہیں بھائی پوالیٹی پہ کمپروائز نہیں کرنا یہاں کی جو گرارییں جن کا ریویو آپ کو میں گراریوں کا دے رہا ہوں میں نے ان گراریوں کو پروپر کھول کر چیک کر کر ان کی ساری ایچی بیچی چیک کی ہے اوریجنل نہیں ہے لیکن اوریجنل پہ کسی صورت کم بھی نہیں ہے اس مال میں کوئی خامی نہیں ہے اور اس کا کمپوٹیٹر اس کا میٹو آپ کو مارکٹ میں ضرور مل جائے گا لیکن یہ جو مال ہے یہ مال آپ کو شاید مارکٹ میں نہ ملے تیسری گراری جس کا میں ہمیشہ دکھر کرتا ہوں اللہ میرے حالات درے گا میں لوں گا لونہ ہے لونہ ان کی بھی باپ ہے لونہ اس سے بھی اچھی گراری ہے آپ ان کو گراریوں کو جب بھی لینا چاہتے ہوں آپ کو چیئے وفورڈ کرتی ہو مقصود ہے جتنے کی یہ چار ازار دو سو چار ازار دو سو چار ازار سالس سو اس ریٹ میں آپ کو یہاں سے بھی سمان مل جائے گا اور باقی جگہ سے بھی جہاں سے بھی آپ لینا چاہیں گے مل جائے گا لیکن ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے اصل اوریجنل ڈیوریبل اور پائدار سمان کہاں سے لینا ہے آخر میں دو گراریوں کو ریویو میں آپ کو اور دوں گا یہ وائی ایف نائن تھاؤزن ہے اور یہ وائی ایف ایٹ تھاؤزن ہے مال سارا چائنہ کا ہے میرے پاس تو خیر نہیں ہے مطلب میں آخر مثال دوں میرے پاس زید کے پاس بکر کے پاس عرون کے پاس خابر کے پاس وٹیور کوئی بھی ہے سب کے پاس چائنہ کا مال ہے دیپینڈ یہ کرتا ہے کہ کس کے پاس کونسی قولیٹی ہے کس کے پاس کس کیٹیگری کا ہے مارکٹ میں ریٹ بھی وہی ہے دیپینڈ یہ کرتا ہے کہ آپ کونسا مال لیتے ہیں تو مغل فشنگ ٹیکل کے اوپر اگر آپ ان سے گرارییں مگوائیں گے تو یہاں سے گراری کیس سالیڈ ہونے کا بہترین میٹیریل ہونے کا اس کی آپ کو میں گھرنٹی دیتا ہوں لیکن یہ بھی یاد رہے کہ سمان لینے کے بعد جو امپورٹنٹ کام ہوتا ہے وہ سمان کی حفاظت ہوتی ہے جو شکاری میں خود کرنے ہوتی ہے کوئی بھی دفاندار آپ کو ایسا مال نہیں دے گا جو زندگی بھر چلے اس سمان کو زندگی بھر آپ نے خود چلانا ہے اور چلانے کے لیے اس کی احتیاط ضروری ہے آج کی اس چھوٹی سی ویڈیو میں میں نے آپ کو گراریوں کا ریویو دیا اگلی ویڈیو میں کاتوں کے والے بتاؤں گا جلوں کے والے بتاؤں گا ویٹوں کے والے بتاؤں گا اور اس ویڈیو میں ایک افرمیشن ہوا رہا ہے کہ اچھی کھل باداموں کی کھل کھل تلوں کی کھل ترسوں کی کھل اور سپیشلی رائس پولش آپ لوگوں سے رائس پولش مانتے ہیں نبی بھائی رائس پولش میں پا ختم ہو جاتی میں کہتا ہوں یہ ایک موک گئی ہے میں تو آپ لوگوں کے پیسے نہیں لیتا ہوں کیونکہ میں نے تو آپ لوگوں کے لئے مہتا ہوں تو وہ ختم ہو جاتی ہے لیکن ان کا پروپر سیٹ اپ ہے انہوں نے آپ کے لئے سپلوں کی کل، باداموں کی کل، ترسوں کی کل کے حساس پات، رائس پالی بھی اویلیبل کر کے رکھتی ہے آپ چاہیں تو ان سے رائس پالی بھی لے سکتے ہیں فارمولا یہاں تھا فارمولا بڑا لنبا ہے وہ چینل پہ ہے اس کے ساتھ یہ نویس پریشی کو اجازت دیجئے گلیب انہوں نے پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ